تو دیوی اور سجن ویلکم ہے آپ کا ہمارے ایک اور ویلوگ میں تو چلیے شروع کرتے ہیں نئے ویلوگ کے ساتھ ساتھ ہم نے بنائی ایک اور یوں لک جو کہ پورے کے پورے دو سو روپے میں بنی ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی دکھاتا جلو کہ میں کھڑا کہوں دراصل میں کھڑوں شاپ کی چھت کے اوپر جہاں سے ہم کھڑے ہو کر پورا شہر دیکھ سکتے ہوں اس کے بعد میں کراتا ہوں آپ کو اپنی شاپ کے درشن جس کو دیکھنے کے بعد آپ کا دل پھول پھول ہو جائے گا اور ان پروں کو دیکھ کے دل کرتا ہے کہ بندہ سر پر لگا کے اڑ جائے اس کے بعد میں آپ کو ملواتا ہوں انیس سو چھانسی مادل سے بس ملا کر کے یہاں پہ ہمارا ناشتہ آ چکا ہے جو کہ ایک قسم کا شاہی ناشتہ ہوتا ہے ملک کے باچھوں والا ناشتہ ہوتا ہے یہاں پہ ملک پرویس پلیٹ لے کے آئے اور پھر ہم اس پلیٹ پہ ملک چنے بگرہ ڈالیں گے چنے کے ساتھ ساتھ پراتھے اور دہی بھی ہیں یہاں پہ لڑک پلیٹ میں چنے ڈال رہا ہے اور جیسے اس نے چنے ڈالی ہم نے دہی اٹھا لی کیونکہ میں نے دہی کے ساتھ ناشتہ کرنا ہوتا ہے یہ ناشتہ کر گئے گواہ تو سمجھ ہے یار پری کے ناشتے کے اب نہیں مزے ہیں اس کے بعد میں نے دودھ لیا اور دودھ لیتے ہی میں سیدھا مفت خورو کی طرح گھر کی طرف چل لیا جیسے میں گھر کی طرف آیا دیکھا سنیا آئس کریم چوپ آئی وین آئس کریم چوز رہا تھا اس کے بعد ہم سیدھا پلاٹ کی طرف ہے کیونکہ ہم نے کتوں کو کھانا ڈالنا تھا کھانا دیکھتے کتے میرے اوپر ایسے چڑھائی کر رہتے جیسے پاکستانی ہوا مفت کے چولوں کو دیکھ کے چڑھائی کرنے لگ جاتی ہے اور ساتھ ساتھ یہ میرا ہاتھ بھی کار رہے تھے اس چیز کا مجھے بہت بہت سوہا رہا تھا ساتھ دارے جب تک میں ان کے ساتھ مستی نہ کرتا تو ان کا کھانا کیسے تھا پھر میں نے یہ کتے کو اٹھا کے اس کو ہوا میں جہاز بنا کے اڑا دیا اور یہ بزن دو روپے والی پرچی سے نکلا جیسے بھی چاہیے تین روپے دے کے مجھ سے لے جائے اور ساتھ ساتھ موسم چیک رہے ایسا لگ رہے جیسے میں جنت میں ہوں لیکن میں کھڑوں اپنے غریب کھانے پہ جہاں پہ موسم پھر بھی دل فریب لگ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہلکی الکی بارش بھی ہو رہے جس کے لائے مناظر آپ میری گلی میں دیکھ سکتے ہیں اور یہ رہے موبت بھائی جن کی گھر میں عزت کا اندازہ آپ ان کے کاموں سے لگا سکتے ہیں اور پھر یہاں پہ میں نے ہتھیار اٹھا ہے چوتہ باندھا اور سیدھا نکل پڑا مزدوری کی طرف اور اپنے پلاٹ سے کھڑے ہو کر میں آپ کو موسم کا ویو دکھاتا ہوں بادل بھی بنے ہوئے لیکن ساتھ سوری نے بھی تھوڑی سی آکھ نکالے ہوئے اور میں یہاں پہ ایسا کام کرنے لیکن یہ میرے کتے مجھے کام ہی نہیں کرنے دیرے میرے ساتھ مستیا کر رہے اور مجھے بٹھا دیا آخر کار ان کا آگے ہاتھ بانے اور انہوں نے میری جان چھوڑے اور پھر میں لگے اپنے کام پہ دراصل مجھے کچھ مٹی چاہیے تھی جو کہ ہم نے بولا جب وہ مٹی اٹھا کے وہ ہم نے مرگوں کے پنجرے میں ڈالنے تھا جس کے اندر بہت گنگی ہوئی پڑی تھی مٹی ڈالنے سے وہ گنگی صاف ہو جائے گی اور نہیں مٹی آ جائے گی اور پنجرے میں صاف آئی ہو جائے گی ملیے کالو بدماش ہے جو کپڑے ہمسائیوں سے مانکے ششکیں مار رہے گلیوں میں یہ اہنان پی ٹی ہے جو کہ غلطی سے دراصل آڈ رہا تھا یہ جب بھی گھر آتے آگے سے تالہ دیکھ کے اپنا مو لڑکا کے گلی میں کھڑے ہو جاتے ہیں پھر میں نے برتن اٹھائے اس میں دور ڈالا اور پھر چل پڑا میں سیدھا پلاڈ کی طرف کیونکہ مجھے پتا تو میرے کتے بھوکے پڑھوں گے جیسے ہی جا کر ان کو دور ڈالا ایک منٹ میں انہوں نے برتن خالی کر دیا اور پھر کہہ رہے تھے ہمیں اور کھانا ڈالا شام ہو چکی تھی اور میں جیسے ہی شاپ پہ گیا کہ دیکھا ملک کریز نے اپنے لئے چائے مانگا ہوئے تو آپ کو تو پتہ آپ کے بھائی بہت بڑا بکھڑا ہے اور اس کی چائے میں نے اٹھائی اور سیدھا میں چل پڑا اپنی شاپ پہ اور چھپ چھپ کے میں اپنی چائے پی رہا ہوں یہاں پہ اثر کی نواز پڑھنے کے لئے میں مسجد میں اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اچھی بات بتاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے جب بھی آپ سے نماز چوک جائے آپ یہ نہ سوچا کرے کہ آپ لیٹ ہو جگئے آپ کو ٹائم نہیں ملا بلکہ آپ یہ سوچا کرے اللہ تعالیٰ آپ کی کس بات پر نراض ہے اور اس نے آپ کو اپنی بارگاہ بے نہیں بلایا اس اچھی بات پر ایک لائک تو بنتا ہے اس کے بعد میں ایک موبائل شاپ پہ جہاں پہ مجھے جیس کیچ کرانا تھا یہ بھی ایک مصیبہ تھا لیکن کیا کرے یار ایک مجبوری بھی ہے چیک کرے ذرا آج کا موسم کتنا ٹھنڈا اور پیارا موسم بنے اوپر سے باتل بھی بنے ہوئے اور ہلکی ہلکی بارش بھی آ رہی ایسا لگ رہے جیسے ہم مری میں گھوم رہے ہوں سبزی ورہ لے کے جیسے ہی میں گھر پہنچو تو مجھے آگے ملا سو دی مطلب حسیب ملا اور ساتھی ساتھ میں آپ کو وہ کبڑے بھی دکھاتو جو مجھے چھوٹے ہوئے اور میں نے خیرات میں حسیب کو دے دیا امید ہے آپ کو میرا بیلوگ اچھا لگ ہوگا اور لائک بھی کر دینا سبکرائب بھی کر دینا